محمد عزت صدیق اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور سید دے ان کے خامد کو بھی زاہد کو بھی پاکستانیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں بڑا دھیان رکھتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں بڑا پیار ہے پاکستان سے پاکستان سے اتنا پیار ہے لیکن درہ کھل کے بات کرنے والے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے انہیں اور بچوں کو ہمت و حوصلہ دے ہیں باقی آپ ایسی سفسوس کے محول میں میں زیادہ باتیں میں کیا کروں میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے انٹرنیٹ اس گھٹن کے محول میں انٹرنیٹ بند کر کے کیا لیں گے آپ یا کیا ملا آپ کو آپ یہاں سے سمجھے سلو کر رہا بھی مسئلہ کا حل نہیں ہے وی پی این لگ رہے ہیں اور جو آپ نے لگایا ہے نا وہ آپ کے گلے پڑھنے والا ہے چالیس سرب روپیہ دایا ہو گیا ہے جو میں نے سنا ہے کس لیے لگا رہے ہیں آپ یہ اگر آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں تو ضرورت نہیں ہے آپ کو یاد رکھیے گا آئین اور قانون کی پاسداری کریں نا حکومت تو کیا ہے لیکن آپ کس طرح یعنی اس سے آپ کہیں گے نفرت کام ہو جائے لوگ خاموش ہو جائے اس سے نفرت زیادہ بڑھے گی دوریاں زیادہ بڑھے گی منگلہ دیش کی حالات ہمیں بھولنا نہیں چاہیے منگلہ دیش کی حالات نے کہاں تک پہنچا دیا اور دنیا سمٹ رہی ہے اور دنیا جب سمٹ رہی ہے تو پھر ایسا نہیں یاد ہے پاکستان کو ویسے بھی یاد رکھیے گا اس طرح چیزوں سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں اور اگر آپ نے کیا بھی کچھ ہے تو اس سے ملنا کیا آپ کو فیصلہ آپ کے پاس ہے بھائی فیصلہ آپ کے پاس ہے وی پی این لگا کے جسمل کا وزیراعظم وہ پوری کابینہ انٹرنیٹ چلا رہی ہے اور ڈو بھرنے کا مقام ہے ان کے لیے ذرا شرم اور آیا نہیں ہے عدادی صحافت کے ساتھ جتنا ظلم جتنا ڈاکہ زنینوں نے کی ہے کسی نے نہیں کی ہے چلیں ہم آپ کے ساتھ بتا دیتے ہیں آپ کو عرشد نظیم کے نام پہ کیا سیاست ہوئی وہ آپ سب لوگوں نے ریجیٹ کر دی ہے جہاں دیکھیں نا جی اور پگناتش میں الات آپ نے دیکھا کہ مکمل یکسر طور پر بدل گئے ہیں اور ایک بات ہمیں جو سمجھ نہیں ہے نا کہ ایک مقولہ کے نکام سوتیلی ماہ اور کامیابی کا ہر کوئی رشتہ دائیں نکل آتا ہے عرشد نظیم کی بدن پاپاپسی ہو چکی آپ کے یادوں کہے نہیں ہو چکی ہے کئی سیاست میں دین کئی لوگ کریڈ لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں فلاں کام ہم نے کی اور فلاں ہم نے جہاں ہم اس صفدر آپ کو یاد ہے بھی ڈبل ڈیکر چلا کر اور ساتھ اپنی تصویر کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی ٹھیک ہے نا جی اور ہرے کو پتایا کہ ائرپورٹ پر روک لیا گیا عرشد نظیم کو بتایا گیا یہ بات کرنی ہے اس طرح اپنی مرضی کی بات کہلوا کر آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے کیا اس نے ان کے ساتھ جنرل سائی صاحب موجود تھے جنرل سائی صاحب کا پاکستان تحریک انصاف سے بہت گھرہ تعلق ہے اور پاکستان میں جو آج بیٹھ گئے نا یعنی آج کر رہے ہیں بطور بتا دیں ان کے اگر یہ نہیں کیا حکومت کا تھا تو جیولن تھرو کے لیے سامان سارا کوئی دیکھ چکے ہیں ان کے اس کو کوشش نے انکار کر دیا یا بتائیں نا کوشش نے انکار نہیں کیا تھا خدمات لینے کے لیے یعنی آپ کیا یعنی صرف مثال کے طور پر اگر ایک نوکری دے دیئے چلے نوکری تو اپنی جگہ بات ہے سوال یہ ہے کیا اسے سہولیہ دی کیا اس کے بات سٹیڈیم تھا توازن تو دیکھیں نا موازنہ تو کریں نا ان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ انڈیا کے جس طرح سپورٹ کی فیسلیٹی تھی آپ یہاں دو مریں آئیں چلیں ایک کام کرلیں اس میں ایک کمیشن بنا لیتے ہیں اس میں ایک کمیشن بنا لیں کہ عرشد ندیم کو کیا سہولیہ دی گئی اس کے ساتھ کیا ستیلی ماں کا سلوک کس نے کیا میں یہ کسی حیثیت ساتھ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ سبق سیکھینے کا مقام ہے آ بیٹھ کے بینر لگا کے کرو قوم کا اربا روپیہ ضائع کر دیا اس بات کے اوپر تو کیا عوام نے تو کسی نے پذیدہ ہی دی آپ کو ڈبل ڈیکر بھیگ چلا کر پاکستان بیپلز پارٹی کے لوگوں کو اندر رہے لے گا اور خود ہی کریڈٹ لے کے کیا لوگ بیوکوف نہیں ہیں آپ اب لوگ سمجھتے ہیں ساری باتوں کو آہا آپ کے جو خاص لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ اس طرح لے کر چلیں اور آپ کر سکتے ہیں لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ الیکشن ایکٹ پر جو ترامیم ہے اس کو میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں آڈینس آگیا ہے ایکٹ آگیا ہے اور صبح کل صبح انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے کہ میں فیصلہ کروں گا لاہور ہائی کورٹ فائل کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کرنے کا یا اس معاملے کو لے کے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ دیکھنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے اور کوشش ہی ہوگی کہ آپ تک اصل حقائق لیتے آئے اور ہم تو یہی کوشش ہے ہماری ہم اور میں نے آپ کے سامنے وہ وجوہات بتا دی تھی کہ پروسیجرل لاہ ہے کہ یہ جو سیکشن چیسٹ میں ایک سو چار میں یا ایک سو چار یہ نیا ڈالایا انہوں نے وہ پروسیجرل کی بات کرتا ہے فلان ڈیٹ پہ فلان ڈیٹ پہ جب وہ وقت گزر جائے پروسیجرل لاہ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا ہے پروسیجرل لاہ کا اطلاق پروسپیکٹیو نیچر ہے آپ فیوچر سے کر سکتے ہیں آج کے بعد کر سکتے ہیں یعنی نو اگست کے بعد کر سکتے ہیں نو اگست سے پہلے اس کا اطلاق ہو نہیں سکتا ہے اور اس لاہ سے آپ نے آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کیا آئین نے تو کہا یہ سیٹیں دینی ہیں ٹھیک ہے نا دی اور اگر آپ کو لسٹ نہیں دیتے وہاں کہاں لکھا کہ آپ کو سیٹ نہیں دے سکتے اور وہ ہم اس لاہ میں ڈائریکٹری اور منڈیٹری کی بات دیتے ہیں یہ منڈیٹری نہیں ہے چونکہ دیوئے ڈائریکٹری پرویجن ہے آئین جب سیٹیں یعنی جو سیٹ ملنی ہے یہ یہ لسٹ دینے سے دوسرے کو نہیں مل جانی جبوریت کا مطلب سمجھے آپ بتلا سب نمائندگی کا مطلب سمجھے آپ تو یہ کوشش انہوں نے کی ہے تو یہ کوشش ان کے کسی گلے نہیں پڑھنے کسی کام نہیں آنی ہے یہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ حکومت جانے والی ہے پریشان ہے ڈرے ہوئے ہیں دو اتہائی ایک سیٹ کا خواب لے کر بیٹھے ہیں اگر یہ اکتالیس سیٹیں بچا بھی لیں تو دو اتہائی ایک سیٹیں تو پھر بھی ان کے پاس آنی نہیں ہے لیکن ہم تو نہیں بیٹھیں گے نا آرام سے بیک گراؤنڈ پہ میں خط چلا رہا ہوں آپ کا جو میرے ایکشن کمیشن کو لکھا کہ چھے اگست سے آپ نے توہین عدالت کر دی یعنی یہ چھے اگست پہلے اگر ٹائم ختم ہونے سے پہلے اگر یہ آ جاتا تو اس کا کوئی امام اپنی لیگل یا کانسٹیٹوشنل لینگوینج میں کچھ اور کہتے ہیں یہ نا آگست کو پراملگیٹ ہوا ہے نا آگست سے ماضی پہ اطلاق نہیں ہو سکتا وقت گزر گیا ہے الیکشن کمیشن کا وقت گزر گیا ہے انتالیس سیٹوں پہ عمل درامت کر دیا تھا اکتالیس پہ نہیں کیا اور اس اکتالیس پہ بھی عمل درامت کرنا ہے نوٹس توہینیہ دلات کہی دیئے آئین کا آرٹیکل دو سو چار نہیں پڑتے بار بار کل بھی صبح میں میں نے آپ کے سامنے بیگراؤنڈ پہ چلایا تھے اب پھر وہی دوبارہ آرٹیکل دو سو چار توہینیہ دلات سیکشن تین کنٹیپٹر کورٹ آڈینس سیکشن پانچ بیگراؤنڈ پہ چلا ہوں گا ایشی طرح آئین کا آرٹیکل وان ایٹی نائن سوپنگوڑ کے فیصلے کی پابندی اور آرٹیکل ایٹی نائن رہی گا اور دور سارے لیٹ کر دی ہے جسیس کادری فائزہ کا رات میں میں صبح میں میں بات کروں گا جو کل جو فیصلہ آنا ہے اپنا ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے تین سیٹوں کا بڑا کہہ رہے ہیں لیکن میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ والا فیصلہ جو ہے نا اپاکسن تحریک انصاف کی فیور میں ہی رہے گا ریکاؤنٹنگ کے لیے انہیں الیکشن ٹرابنل جانا پڑے گا وہ کیا تفصیل آتا ہے گی وہ صبح کے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ میں رکھوں گا ابھی صرف بات اتنی ہے کہ یہ جو تھوڑی سے شادی آنے بجانے ہیں یا مٹھائیاں کھانی ہیں یہ مٹھائیاں کو زیادہ بارہ بر ثابت نہیں ہو سکیں گی آرزی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جتنا شوق پورا کرنا ہے وہ کر لیں لیکن یہ سیٹے جو ہیں اکتالیس بھی اور مقصود سنشستے بھی اگلی لڑائی جو فارم پنتالیس اور سنتالیس کی چلنی ہے اس پہ جو کہ آج کل چھوٹیاں چل رہی ہیں اور لاہور ہائی کورڈ میں امید ہے کہ یہ والا میٹر جو ہے الیکشن ایکٹ والا وہ لگ جائے گا اگر الیکشن ایکٹ والا معاملہ لگتا ہے اور الیکشن ایکٹ کو جو ترمیم جس کا اطلاق ماضی سے کرنے کی کوشش کی ہے وہ نے ٹرابیلن کے حوالے سے بھی اس پہ فیصلہ آ جاتا ہے تو حالات آپ کے سامنے ہوں گے اور اس سے جس ملک کے جو ڈائنمکس ہے چلنے والے آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے الیکشن کمیشن اب تک اکیس کانسٹیٹوشنل وائلیشن کر چکا ہے یہ بتیس بائیس بھی کانسٹیٹوشنل وائلیشن وہ کر رہا ہے اگر الیکشن کمیشن آئیں توڑے گا لیکن ایک صفحہ ایک صفحہ تیع ہو جانا چاہیے الیکشن کمیشن نے جو ایک کردار ادا کیا ہے وہ ایک انہوں نے ایک ادارے کے طور پر کردار ایک پارٹی کے طور پر کردار دا گئے اور نمبر آف ریزنز میں بتا چکا ہوں اجاز جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد